علی امین گنڈاپور کو وزیراعلا خیبر پختونخواہ نامزد کر دیا گیا بانی پی ٹی آئی نے اڈیالا جیل سے علی امین گنڈاپور کا نام فائنل کیا ہے بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کے لیے ابھی کسی کا نام پر اتفاق نہیں ہوا اس پر غور کروں گا نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم گی ایم کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے آپ بتا رہے ہیں کہ وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے لیے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے علی امین گنڈاپور کا نام فائنل کر لیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ علی امین گنڈاپور وزیراعلا خیبر پختونخواہ ہوں گے وزیراعظم کے نام پر ابھی کسی سے بات نہیں ہوئی نہ ہی کسی پر اتفاق ہوا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کی ایم سے اتحاد نہیں ہو سکتا علی امین گنڈاپور کو وزیراعلا خیبر پختونخواہ نامزد کر دیا بانی پی ٹی آئی نے اڈیالہ جیل سے علی امین گنڈاپور کے نام کی منظوری دی بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ وزیراعظم کے لیے ابھی کسی نام پر اتفاق نہیں ہوا اس پر غور کروں گا نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے علی امین گنڈاپور خیبر پختونخواہ کے نئے وزیراعلا ہوں گے نام فائنل ہو چکا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کے لیے ابھی کسی کا نام فائنل نہیں ہوا نون لیگ اور پیپلز پارٹی یا ایمکی ایم کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھیں گے اور اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا علی امین گنڈاپور ہوں گے انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایمکی ایم سے اتحاد نہیں ہو سکتا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خیبر پختونخواہ کے لیے وزیراعلا کا نام فائنل کر لیا گیا ہے علی امین گنڈاپور جو کہ اب وزیراعلا خیبر پختونخواہ ہوں گے علی امین گنڈاپور وزیراعلا خیبر پختونخواہ کے لیے نامزد کر دیا گئے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایمٹی ایم سے اتحاد نہیں ہو سکتا وزیراعظم کا نام ابھی فائنل نہیں ہوا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے علی امین گنڈا پور کو خیبر پختون خواہ کے لیے وزیراعلا نامزد کر دیا گیا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں ہو سکتا اور اب علی امین گنڈا پور وزیراعلا خیبر پختون خواہ ہوں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور وزیراعلا خیبر پختون خواہ ہوں گے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کے نام پر ابھی اتفاق نہیں ہوا نہ ہی کسی کا نام فائنل ہوا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے اور خیبر پختونخواہ میں وزیراعلا کے لیے علی امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا گیا ہے علی امین گنڈاپور خیبر پختونخواہ کے نئے وزیراعلا ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ اور ایم کی ام سے کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا